بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تحفے کو پانے کے لیے جدن کرنے پڑتے اس تحفے کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے ایسے ہی دو شخصیات آج کی اس بیٹھک میں ہمارے ساتھ شامیل گفتگو ہیں جنہوں نے اپنی کم عمری میں اپنی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے اپنی اہمیت کا لوحہ بنوایا اور آج وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے آل سٹی تاجر اتحاد کے صدر جناب حماد پونہ والا صاحب انہیں خوشان دید گئتے ہیں اسلام علیکم ہماری دوسری مہمان ہے بہت ہی نفیس انتہائی ملنسار اور اپنے پیشے سے کمیٹڈ اسسسنٹ کمیشنر سینڈر کراچی محترمہ فاطمہ سائمہ احمد صاحبہ اسلام علیکم کیسی ہے میڈم ٹھیک ہے حماد بھائی آپ کے طرف میں آتا ہوں کیا آپ تاجر برادری کی نمائندگی کر رہے ساجر برادری کو اس وقت کیا مسائل پیش ہے دیکھیں کوئی ایک مسئلہ ہو تو ہم بتائیں ہمیں ہر طرف مسئلہ ہی مسئلہ ہیں اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے جو لوگ ڈاؤن کی حراسمنٹ ہے وہ جب آتی ہے جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ لوگ ڈاؤن کے طویل اٹسے کے بعد کاروبار کھلا اور لوگ جو کم بیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ اس میں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دوبارہ ایک حراسمنٹ ہے کافی زیادہ ڈسٹرپ ہو چکا ہے اور میں بھی مہم کو یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس میں سے نکلنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں لیکن ایک دکاندار اگر ایس او پیس کو فالو کرنا چاہتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ اس کے کسٹمرز آتے ہیں لوگ آتے ہیں وہ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس وقت سب سے ضروری یہ ہے گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ہوریڈنس دیں نہ کہ آپ دکانداروں کو پریشر کریں دکانیں سیل کریں ہاں میں مانتا ہوں کہ دکانداروں سے بہت زیادہ لوپولز ہیں وہ نہیں کر رہے اس طریقے سے جو کام کرنا چاہیے لیکن جو لوگ آتے ہیں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اگر ایک فیملی ممبر کو آنا ہے کوئی گھر کی خریداری کرنے کے لیے تو چار چار تین تین لوگ آ رہے ہیں وہ ہم لوگوں میں صحیح ہیں لیکن وہ ایس او پیس کو فالو نہیں کرتے جس کا خیمیازہ دکانداروں کو بغتنا پڑتا ہے تو اس کے اندر ہماری لیک آف کورڈینیشن ہے افسران کے ساتھ ہمارے لوگوں کی جو نظر آتا ہے بہت ساری مارکیٹس میں لوگ کورڈینیشن نہیں رکھتے اور انفرچنیٹلی آکے اس طریقے سے پھر ان کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے ان کا کاروار بہت خراب ہوتا ہے آپ نے بھی تعریف کی مہم کیا آپ مجھے بتا رہے تھے سنٹرل میں ہی بڑا اچھا کام کر رہی ہیں کورڈینیشن کر رہی ہیں دکانداروں سے تو اگر پہلے ان کو ورننگ دی جائے ان کے ساتھ اچھی کورڈینیشن رکھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دکاندار کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ کیوں نہیں کریں گے سو پیس کو فالو ٹھیک میں آپ کی طرف آتا ہوں اور میڈم اس سوال کی طرف بھی آپ سے آئیں گے پہلے تو سب سے پہلے مانم آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ نے کیا سوچ کے اس فیلڈ کا انتخاب کیا کیا دیکھا کیا وزن تھا آپ کا کہ میں اس فیلڈ میں ہوں اس فیلڈ میں ہوں اس فیلڈ میں ہوں اس فیلڈ میں ہوں تو ایک تو فیملی کی بہت زیادہ انٹرسٹ اس میں تھا میرے دادہ جب حیات تھے تو بڑی باتیں کرتے تھے آپ زب کلیکٹر بنے گی یہ کریں گی وہ کریں گے اس وقت مجھے پتا ہی نہیں تھا تو بہت چک کلیکٹر بنے آپ میں پاس تو مجھے لگتا ہے میری فیملی کی بہت زیادہ سپورت تھی اس کے ساتھ مری اپنے بھی انٹرسٹے تو مجھے بہت زیادہ جنے بہت سے چکہ و شاہرمی اپنے بھی انٹرسٹے جو سائی والی چینز آپ لہ سکنے آپ اس پسیشن سے لہ سکنے جب میں ہوتی ہوں مرے پاس ہر کسم کے لوگ آتے ہیں I mean people from all backgrounds اور اتنی امیدیں رکھے میرے پاس آتے ہیں and I'm happy کہ میں ایک ایسی position پہ ہوں کہ I can make a difference تو بس یہی میری کوشش ہے تو I think it's a very you know nice position to be at and all the more responsibility that rests upon your shoulders اچھا حمد صاحب آپ کے طرف پہ میں آتا ہوں کہ آپ کے خیال میں کراچی کے موجودہ اور صورتحالے اس کا اصل پاس منظر کیا ہے دیکھیں جو اس وقت اصل جو situation ہے وہ یہ ہے کہ میں کہوں گا تو میں بات ہمیشہ سخت کر جاتا ہوں اور پھر لوگ جو ہیں وہ کافی برامان جاتے ہیں میری بات کا دیکھیں ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس طرح سے لوگوں کو facilitate نہیں کرتی اور پھر کہتی ہے کہ ایس اوپیس کو بھی follow کیا جائے اور لوگ اس کو جو ہیں وہ اس پر عمل بھی کریں تو گورنمنٹ کے بہت سارے کام جو گورنمنٹ نہیں کر رہی گورنمنٹ اگر لوگوں کو facilitate کرے اس طرح سے کام کرے مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ انہوں نے روڈ پر آکے یا دکانداروں کے لئے کیا ایسا کام کیا آپ صرف ان کو اگر اپنی کوئی restriction لگانا چاہتے ہیں اس بھی اس کو follow کرانا چاہتے ہیں یا آپ نے ایک panic create کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ خود کیا کام کر رہے ہیں نہ کوئی اسی machinery use ہوتی ہے نہ ہم ایک دو دفعہ photo station کے لئے جو ہے ماس باٹی گئے ہم جب جاتے ہیں کمیشنر آفس میں تو ہمیں ماس دے دی جاتے ہیں مطلب اس سے تو مسئلے کے حل نہیں ہیں آپ کو خود بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا اس کے لئے گورنمنٹ کا بہت سارا کام ہے جو گورنمنٹ نہیں کر رہی کسی ایک district سے جو ہے کام نہیں ہو سکے گا ہر جگہ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو لوپ میں لینا ضروری ہے حمد میرا سوار تھوڑا سا آپ اس طرف لگے اس کراچی کا پسے منظر کی میں بات کر رہا ہوں کہ ماسی کے اندر کراچی اور آج کا پراچی دیکھیں ہم تو ہر جگہ یہ کہتے ہیں میری تو اتنی ایج نہیں ہے لیکن مجھے جو لوگ بتاتے ہیں میں تو ہر جگہ جا کے ہی کہتا ہوں کہ ہمیں پرانا کراچی اٹلیس مل جائے ہم اگر نئے دور میں نہیں جا رہے تو اٹلیس کم از کم ہمیں پرانا کراچی دے دیا جائے آپ اپنی ایریا کی بات کریں اگر وہاں دنیا چاند پہ جارہی ہے وہاں پر بسس کے لئے بنایا جارہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے روڈ جو ہیں وہ اتنے زیادہ کوئی فیزبل ہیں کہ وہاں پر یہ بسس چلائی جائیں تو کراچی جو ہے وہ اس کو آگے لے جانے کے جگہ ہم پیچھے لے کے جا رہے ہیں اگر ہم کوئی نئی کوئی چیزیں پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں تو وہ بھی آگے فیچر کے لئے نہیں پلان کرتے کوئی آگے ہم چاہیے کہ ہم سو سال کی پلاننگ کر رہے ہیں لیکن انفرنیٹ ہم جو لوگوں سے پیچھے جاتے جا رہے ہیں آگے جانے کے بجائے مجھے آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے کیا نشے پر فراز دیکھے اپنی اس طرح کس طرح اسٹیڈی کی اور کتنے لوگوں میں آپ منتخب ہو کے اس اسسسنٹ کمیشنر کے پوست پر آئیں بلکل اس پر آتے ہیں اس سے پہلے ایک تھوڑا ایوٹی کے پر رپلائی کہ آپ بلکل بجا فرمارے ماد صاحب بٹی سی ڈیسپریٹ ٹائمز کال تو آپ کو پتا چل رہا ہوں گا کہ ایسے سخت اقتامات لینے پڑتے ہیں ایک دو کے ساتھ سختی لیں گے تو ہو سکتا ہے باقی لوگ خود بخود وہ ٹھیک ہو جائے تو ہم نہ صرف دکانداروں کو بلکہ پبلک کو اوینس کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں ایوٹی میں نے ایسے سخت اقتامات لینے پڑتے ہیں ایمن کو یہی کہتی ہوں کہ we need to work hand in hand ساتھ کام کریں گے تو we can really make a difference سختی بالکل نہیں ہے نرمی سے پیار سے محبت سے اسی سے ہم اس ملا کرتے ہیں وارننگ بھی دیتے ہیں اچھا آپ کے سوال پہ آتے ہیں تو سی ایسے کا جوری تو بڑا انٹرسٹنگ تھا اور جب میں پڑھاتی بھی ہوں تو میں یہی چیز کہتی ہوں کہ ایک صرف امتحان نہیں ہے ایک صرف امتحان نہیں ہے ایک ایک کمپاؤنڈ پیکج جو آپ میں ایک چینج واضح ہوتی ہے میرا جو ایکسپیرینس تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ بھی تھا اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کروں گی اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی اس میں ہرپ کیا سیتھا ہے تو میں دتھے تھی کسی کرتے پڑھے کتابتر بیٹھے 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 یہ تو میری پہلے سے ایک عادت تھی تو I think that also helped me a lot in this تو basically I think what CSS is ایک تو آپ کے سبجیکس تو ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی observation ہوتے ہیں آپ جو solutions ہیں جو ریکمینڈیشن ہیں آپ کی مائن سے جو ریجنالیٹی آتی ہے اس سے اچھا خاصا آپ کی جو آنسر شیٹ ہے باکی اسے دفرنٹ ہونے لگتا ہے it's not just a copy pasted thing but it's something original that's coming out from there تو I think میرا CSS کے جنرے ہو ستا ہے باکی اسے تھوڑا یونیک ہو لیکن that's where I feel more responsible کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ریسپونسیبیلیٹی مجھ پہ سوفا ہے کہ I have to command make a difference اس کے علاوہ بڑوں کی دعائیں بہت ہے جیسے میں نے کہا دادا جی جب حیات تھے he told me اور جب میں نے پاس کیا تو وہ نہیں رہے میرے پاس لیکن the first thing I did جب میں لہور سے واپس آرہی تھی I went پھر کبرستان میں نے کہا میں نے سب سے پہلے دادا جی کے پاس جانا ہے ماشاء اللہ تو وہاں سے ہو کے پھر آنس سے پھر میں نے شروعات کی تھی مادمی میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں کہ آپ نے اتنی نوجوانی کے اندر اتنی بڑی پوسٹ کے پر آپ آئیں پوری کرانچی کی تاجر برادری کی نمائندگی کر رہے ہیں اور گریشتہ دنوں مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ آپ اسی تاجر برادری کے حوالے سے کچھ جیل کی طرف بھی گئے اور تاجر کے اعتجاج کے حوالے سے اور آپ نے ساری چیزوں کو فال اپ کرواتے ہوئے ساری چیزیں دیکھی تو ذرا آپ بھی اپنا بیک گرون بتائیے تو آپ نے کہاں سے کس طریقے سے اس فیلڈ کے طرف آ پایا آپ نے کیا دیکھا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہماری ضرورت ہے اور ہم اس چیز سے بلکل ساتھ مل کے ہم تاجروں کی آواز بن کے ابریں گے ساتھیانی صاحب سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میں کسی برے کام کے لئے جیل نہیں کیا تھا اور اس کا یہ پرسیپشن دیا جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کوئی لاؤ اس کو خراب کر کے یا پھر law and order کی situation خراب کر کے کام کیا ایسا بالکل بھی نہیں تھا اس کے پیچھے پوری یہ کہانی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی اور ہماری مختلف میٹنگز بھی ہوتی رہی اور ہمیں اس میٹنگز کے اندر آسرے دیئے گئے اس کے بعد ہمارے پاس جو آپشن تھا وہ یہ تھا کہ ہم جن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں میں ان کے لئے آواز اٹھانی تھی میں سے اتنا کہوں گا کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں اپنے دیپارٹمنٹس ہیں میں جو کام کرتا ہوں آپ جو کام کرتے ہیں ہم اپنے کنٹری کا اور اپنی سٹی کا جو بتاتے ہیں کہ کیا پرسیپشن دیتے ہیں لوگوں میں تو میں نے ہمیشہ کوشش کیے کہ ہم کراچی کا اور اپنے ٹریڈرز کا جو اس کو میں ریپریزنٹ کرتا ہوں اس کا اچھا پرسیپشن دے کہیں بھی میرا کام ہے میں ان کو ڈیفینز کروں گا یہ اپنے دیپارٹمنٹ کو ڈیفینز کریں گے تو ہم کوشش ہی کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ ہم باہر احمن کرتے ہیں آپ ہمیشہ اس میں آتے بھی ہیں ہمارے بہت سارے دوست آتے ہیں اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے اس سال ہم نہیں کر پائے انفورچنٹلی جو حالات تھے ہمارا اس کے اندر بھی یہی مقصد ہوتا ہے ہم کراچی کا لوگوں کو بتائیں کہ کراچی چینج ہو چکا ہے کراچی بہتر ہو چکا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم کہیں باہر ٹراول کرتے ہیں کہیں جاتے ہیں وہ لوگ بولتے ہیں کراچی میں حالات ٹھیک ہے حتیٰ کہ ہم جب پنجاب میں جاتے ہیں کسی اور شہر میں بھی جاتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا کراچی میں حالات ٹھیک ہے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے آکورڈ لگتا ہے تو میں اپنے لوگوں سے بھی یہی کہتا ہوں اور سب سے ہی کہتا ہوں کہ ہمیں ہمارے پر بڑی ذمہ داری ہیں ہم جو بھی کام کرتے ہیں میڈیا پر آکے کوئی بات کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا بات کریں اس سے ہمارے لوگوں کا ہمارا کیا پرسپشن جاتا ہے میڈم آپ کی طرف آتا ہوں کہ کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو پریشان کیا ہو جس نے آپ کو مایوسی دکھائی ہو اس پوری لائپ کے اندر کوئی ایسا خوشکوار واقعہ جس پہ آپ نے کہا ہو گیا واقعی میرے سے ایسا کام ہو گیا کہ جس کے اوپر میں جتنا شکر ادا کروں بہت سارے ایسا واقعات ہیں جس میں میں خوشی کا اظہار کروں ایون لیکن میں اون دی سیٹ کوئی میرے پاس آتا ہے اچھا ترہا ترہا کے لوگ آتے ہیں تو پہلے جب وہی کہتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں اندر ہی نہیں آنے دیتے تھے اور آفیسر کا جو میٹالیٹی ہم سے ملتے نہیں ہے تو آئی دونٹ میگ دار ڈیفرنس میرے آفیس میں جو بھی آئے میرے مہمان ہے اور میں ایک سو ہپی تو میتے آل اف دیں تو کبھی کبھی ان کی آنکھوں سے آسو آجاتے ہیں تو پھر that gets very emotional for me as well and overwhelming کہ میں اس position پہ ہوں میں لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں تو اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کی جائے at every step of life جتنا بھی میں شکر ادا کروں وہ کم ہے کوئی ایسا واقع ہے جس کے اوپر آپ کو مایوسی ہوئی ہو کہ یہ مایوسی آیا کل کی بات ہے بڑی فریش ہے کسی کو مارا پیٹا گیا ایک توہ I think he should have been in hospital میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی hospital ان کو لے نہیں رہے تھے ان کے بڑے پولیس ٹیشن میں بھی معاملات تھوڑے وہ تھے تو اسی وقت میں فوراں سب کو فون بلا ہے وہ دیکھے مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ he's in so much pain and he has to go door to door seeking help تو یہ چیز تھوڑا مجھے مائوس کیا I think we need a change overhaul in the whole system تھوڑے medical legal وغیرہ کا تھوڑا سا وہ ہم چینز لے کے آئیں گے لیکن وہ تھوڑا مجھے مشکل لگا کہ بندہ تکلیف میں یہاں وہاں دردرد وہ گھوم رہے پھر الحمدللہ we were able to solve that issue eventually ایک فیمیر کے حصے سے آپ assistant commissioner ہیں اور اس حوالے سے کہاں کہاں آپ کو hurdles پیش آتے ہیں یا آپ بلکل بے فکر ہو کے کہتے ہیں کہ میں اچھا سے اچھے کام کرنے کے لئے آگے بڑھوں اور اس سے زیادہ آگے بڑھوں مرس سے انشاءاللہ بلکل ہے ہماری training تو totally ہمارا gender neutral تھا کوئی discrimination نہیں تھی یہاں بھی کہیں کہ I do feel کہ لوگ جیسے آپ کو دیکھتے ہیں کہ نہیں فیمیل ہے کر نہیں سکیں گی اور لوگ یہ کہتے ہیں بڑی نرم ہے میرا بڑا وہ چیز پہلے کی بڑی نرمی ہے میں آپ سے بات کرتا ہوں یہاں مجھے اشارہ اوراں میڈم بریک کا ناظرین یا لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند لبوں کے بعد